پارہ نمبر آٹھ قرآن مجید کا چھٹا سورہ سورہ انعام بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے ترہم کرنے والا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ موسیقی اور اگر ہم ان کی طرف ملائے کا نازل بھی کر دیں اور ان سے مرد کلام بھی کر دیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ خدا ہی چاہے لیکن ان کی اکثریت جھالت ہی سے کام لیتی ہے مختصر تفسیر کفار کے ترہ ترہ کے مطالبات کا اجمالی جواب دینے کے بعد تفصیلی موجزات کی طرف اشارہ کیا گیا اور آخر نے یہ کہہ دیا گیا کہ کل کائنات جنہوں انسو وہوشو تیور سب مل کر بھی گواہی دینے لگیں تو بھی یہ ظالم ایمان نہ لائیں گے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بے ایمانوں کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے تو اگر یہ کل کائنات کی گواہی کا انکار کر سکتے ہیں تو غدیر کے تقریباً سوال لاکھ مجمع کا انکار کرنے میں کیا زحمت ہے وکثالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما يفترون اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات و انسان کے شیاطین کو ان کا دشمن قرار دے دیا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوگہ دینے کے لیے محمل باتوں کے اشارے کرتے ہیں اور اگر خدا چاہ لیتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے افترہ کے حال پر چھوڑ دیں مقتصر تفسیر یہ ایک محاضرہ ہے جو کمال عطا کرنے پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو کمال عطا کیا جاتا ہے تو قہران اس کے حاسد اور دشمن پیدا ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نہ کمال دیا ہوتا نہ حاسد پیدا ہوتے تو گویا کہ حاسد کمال دینے والے ہی نے پیدا کیے ہیں حالانکہ اس نے کمال پیدا کیا ہے حاسد تو اپنے نفس کی قباست سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اسے پسند کر لیں اور پھر خود بھی انہی کی طرح افترہ پردازی کرنے لگیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں جبکہ وہی وہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے لہٰذا ہرگز آپ شک کرنے والوں میں نہ شامل ہو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلًا لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے پھر کل مکمل ہے اس کا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّمِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُشُونَ اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کر لیں گے تو یہ رائے خدا سے بہکا دیں گے یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں مختصر تفسیر اگر دنیا کے تمام مختلف عقائد کا جائزہ لیا جائے اور سب کی مدن شماری کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ کائنات کی اکثریت گمرہی کے راستے پر ہے اور اس کے پاس ذن و تقمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اکثریت کے فلسفے کو رد کر دیا ہے اور حق و صدق کے اتباع کا حکم دیا ہے ورنہ اکثریت کے اتباع میں زلالت اور گمرہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضْلُ عَن سَبِيلِكِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکنے والا ہے اور کون ہدایت حاصل کرنے والا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ لہٰذا تم لوگ صرف اس جانبہ کا گوشت کھاؤ جس طرح خدا کا نام لیا گیا ہو اگر تمہارا ایمان اس کی آیتوں پر ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْقُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَرْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے ہو جس طرح نام خدا لیا گیا ہے جبکہ اس نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے اور بہت سے لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں اور تمہارا فروردگار ان زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور تم لوگ ذہنی اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑو کہ جو لوگ گناہ کا التکاب کرتے ہیں انقریب انہیں ان کے آمال کا بدلہ دیا جائے گا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اَلَىٰ اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور دیکھو جس پر نام خدا نام لیا گیا ہو اسے نہ کھانا کہ یہ فسق ہے اور شیعاتین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے چھکڑا کریں اور اگر تم لوگوں نے ان کی آتاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشکین میں ہو جائے گا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ ذُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے اس کی مثال اس جیسے ہو سکتی ہے جو تاریخیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہ سکتا اسی طرح کفار کے لیے ان کے عامال کو آراستہ کر دیا گیا ہے مقتصر تفسیر یہ اسلام و کفر کی حسین ترین تمثیل ہے کہ انسان گویا مردہ تھا اسلام نے اسے زندہ بنا دیا اور پھر ایک نورانیت عطا کر دی جس کے سہارے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے یعنی اپنی زندگی کے جملہ مسائل اسی اسلام سے حل کرتا ہے اور ہر مسئلے میں اسی سے روشنی حاصل کرتا ہے اور کافر اسی موت کی تاریخی میں پڑا ہوا ہے جس سے نکلنا نصیب نہیں ہوا ہے اور شیعتین نے کفار کی نگاہ میں ایک تاریخی اور موت کی کیفیت کو آراستہ کر دیا ہے اور وہ اس سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ آیات شریفہ حضرت حمزہ رضی اللہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن مضمون بہارحال جامع اور عام ہے جو ہر دور اور ہر جگہ صادق آتا رہتا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر طریعہ میں بڑے بڑے مجرمین کو موقع دیا ہے کہ وہ مکاری کریں اور ان کی مکاری کا اثر خود ان کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا ہے لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے مختصر تفسیر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کا بہترین سامان ہے کہ اشرار و شایاتین صرف مکہ میں نہیں ہیں ہر دور میں اور ہر جگہ ایسے مجرمین پیدا خود رہتے ہیں اور ان کی پیدائش قوانین فطرت کے این مطابق ہے لیکن اس صورتحال کو ہماری طرف بھی منصوب کیا جا سکتا ہے اور ہم نے بھی یہ موقع صرف اس لیے دے دیا ہے کہ ان کی مکاری کا نقصان انہی کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ اقل و شعور سے اتنی دور چلے گئے ہیں کہ انہیں اس نقصان کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُم آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللہ اعلم حیث يجعل رسالته سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ حِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس صرف تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسے ہی وحینا دی جائے جیسے ہی رسولوں کو دی گئی ہے جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہا رکھے گا اور انقریب مجرمین کو ان کے جرم کی پاداش لے خدا کے یہاں زلط اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْلِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْصَعْعَدُ فِي السَّمَاءِ بس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو کمرہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی قصافت کو مسلط کر دیتا ہے مختصر تفسیر فقر الدین رازی نے اپنے مسلط کی بنا پر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ہدایت اور زلالت دونوں کا ذمہ دار خدا ہے وہی کسی کو ہدایت دے دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کر دیتا ہے حالانکہ آیت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آیت میں دونوں کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہدایت دینے میں دن کو شادہ ہوتا ہے اور گمراہی میں دل تنگ ہو جاتا ہے اب ہدایت کا ہاں سے آتی ہے اور زلالت کا سچشمہ کیا ہے یہ مسئلہ اس آیت میں نہیں چھڑا گیا ہے اور نہ آیت کا اس سے کوئی تعلق ہے یہ مسئلہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہو گیا ہے کہ انسان اپنے عمال کا ذمہ دار خود ہے اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو مفصل دو سے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے پروردگار کے نزدیک دار السلام ہے اور وہ ان کے آمال کی بنا پر ان کا سرپرست ہے ویوم يحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ خَالِبِينَ فِيْذَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور جس دن وہ سب کو محشور کرے گا تو کہے گا کہ اے گرو جنا تم نے تو اپنے کو انسانوں سے زیادہ بنا لیا تھا اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے کہ پروردگار ہم میں سب نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب ہم اس مدد کو پہنچ گئے ہیں جو تم نے ہماری محلت کے واسطے موین کی تھی ارشاد ہوگا تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے مگر یہ کہ خدا ہی آزادی چاہ لیں بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے مختصر تفسیر انسانوں جنات دونوں کے شیعتین میں آپس میں اتحاد رکھتے ہیں کہ انہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے اور انہیں ان سے انسان جنات کی اطاعت کرتے ہیں تو انہیں ریاست کا درجہ مل جاتا ہے اور جنات انسانوں کے لیے خواہشات و لرزات کے نئے نئے راستے کھوتے ہیں تو انہیں فائدہ ہو جاتا ہے انجام کار دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کریں گے اور دونوں ہی کو جہنم میں رہنا پڑے گا صدر اسلام بلکہ ہر دور میں بعض مسلمان عوام اور حکام کے طرز عمل کو دکھا جائے تو شیعتین کا نقشہ مجسم ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ بیعت لے کر ریاست چلاتے ہیں اور یہ بیعت کر کے بیعت المال کی دولت سمیٹ لیتے ہیں اور پھر دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہونے والا ہے وَكَذَلِكَن وَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے عامال کی بنا پر بعض طرح مسلک کر دیتے ہیں یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِرْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے گروہ جنوئنس کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو بیان کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے دراتے وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف قواہ ہیں اور ان کو زندگانی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور انہوں نے خود اپنے خلاف قواہ ہی دی کہ وہ کافر تھے ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار کسی بھی قلیے کو ظلم و زیادتی سے اس طرح تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے رہنے والے بلکل غافل اور بے خبر ہو وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ہر ایک کے لیے اس کے عامال کے مطابق درجات ہے اور تمہارا پروردگار ان کے عامال سے غافل نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بے ریانس اور صاحبِ رحمت ہیں وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ پر جس قوم کو چاہے لے آئے جس طرح تم کو دوسری قوم کی اولاد میں رکھا ہے مختصر تفسیر اس نقطے کے ذریعے کفار و مشرقین کی توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں تمہاری کوئی پروان نہیں ہے ہم نے پچھلی قوموں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر تمہیں رکھا ہے تو تمہیں بھی فنا کر کے دوسری قوم میں آباد کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تم کو تباہ و برباد نہیں کیا اور راہ راست پر آنے کا موقع دیا ہے اور اس طرح ہم صرف بینیاز ہی نہیں بلکہ قابل حمد بھی ہیں بینیازی کا تقاضہ تھا کہ تمہیں نیست و نابود کر دیتے لیکن یہ حسین و جمیل آمال کے اختیار کا تقاضہ ہے کہ ہم نے تم کو چھوٹ دے رکھی ہے اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سامنے آنے والا ہے اور تم خدا کو آجز بنانے والے نہیں ہو قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِرِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے بے شکر ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں وَجَعَلُونِ اللَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْقُنُونَ اور ان لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اور جانوروں میں اس کا حصہ بھی لگایا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ان کے خیال کے مطابق خدا کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے اس کے بعد جو شریکہ کا حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے اور جو خدا کا حصہ ہے وہ ان شریکوں تک پہنچ سکتا ہے کس قدر تک ترین فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں مقتصر تفسیر خیامت ہے کہ کل کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور بطوں کا اس تقلیف میں کوئی دقل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بط پرستوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک حصہ بطوں کا خرار دے کر خواس کے حوالے کر دیا اور ایک معمولی حصہ خدا کے حوالے کر دیا پھر اگر دونوں مقلوت ہو گئے تو بطوں کا حصہ خدا کے حصے سے نکال لیا اور خدا کا حصہ ضائع ہو جانے دیا حالکہ اصولی طور پر دونوں ہی بینیاز تھے خدا کوئی ضرورت نہ تھی اور بطوں کے لیے کوئی مسرح نہ تھا وہ کسی حصے کو بھی نہ لے سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ایسی تقسیم کی گئی جو خدا کی عظمت کا انکار اور بطوں کی تقدیس کا ذریعہ تھی اور یہ بدترین فیصلہ تھا جسے کوئی صاحبِ عقل برداشت نہیں کر سکتا واضح رہے کہ گمراہ کرنے میں شرکہ بطوں کا ہاتھ نہیں ہوتا وہ تو بالکل بے قسو بے آس ہوتے ہیں یہ کاروبار ان کے نام کے پجاری کیا کرتے ہیں جو ہر ایسی قوم میں ہوتا ہے جہاں ساکت و سامت کو اہمیت دی جاتی ہے اور ناتق کو نصر انداز کر دیا جاتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اسی طرح ان شریکوں نے بہت سے مشکین کے لیے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا ہے تاکہ ان کو تباہ ورباد کر دیں اور ان پر دین کو مشتبہ کر دیں حالکہ خدا اس کے خلاف چاہ لیتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی افطرہ پردازیوں پر چھو دیں اور پریشان نہ ہوں وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجرٌ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِذَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِّرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاندر اور کھیٹی اچھو دی ہے اسے ان کے خیالات کے مطابق وہ ہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہیں گے اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام ہے اور کچھ چوپائے جن کو زبا کرتے وقت نام خدا بھی نہیں لیا گیا اور سب کی نسبت خدا کی طرف دے رکھی ہے ان قریب ان تمام بہتانوں کا بدلہ انہیں دیا جائے مختصر تفسیر اخوامِ عالم میں استحصال کی بیماری ہر دور میں رہی ہے چنانچہ کفار نے بھی ذراعات اور حیوانات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا کچھ تو مذہب کے ٹھیکے داروں کے لیے مخصوص کیا کچھ کو صرف مردوں کے لیے رکھا کچھ میں دوسرے انداز کا استحصال کیا اور اس طرح عوام الناس کو رسک خدا سے محروم کر دیا جبکہ پروردگارِ عالم سب کا پالنے والا ہے اور اس نے ان منافع کو سب کے لیے مشترکہ طور پر پیدا کیا تھا اس لیے اس نے ان حرکات کو مختلف قسم کے عیوب سے تابیر کیا ہے اور انہیں متوجہ کیا ہے کہ اولاً تو یہ تقسیم ہی غلط ہے پھر اس کا خدا کی طرف منصوب کرنا قیامت بالائے قیامت ہے لیکن اس حصالگروں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اپنے سارے قیالات اور مذہومات کو مذہب کا نام دے کر خدا کی نام پر درس کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنے منافع کا انتظام کرتے ہیں فرضی محرمات پر تنقید کرنے کے بعد حلال اشیاء کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے اور اس میں نواتات خیوانات سب کو شامل کر کے اس عمر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمارے اس مفصل بیان کے بعد کسی کو اپنی طرف سے حلال و حرام میں دقل اندازی کرنے کا حق نہیں ہے اے کاش امت اسلامیہ بھی اس نقطے کی طرف توجہ کرتی اور اس تحصال پسند اناصر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر کرتی وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْفَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور کہتے ہیں کہ ان چوباؤں کے پیت میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے میں مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں پر حرام ہیں ہاں اگر مرداد ہو تو سب شریف ہوں گے انقریب خدا ان بیانات کا بدلہ دے گا کہ وہ صاحب حکمت بھی ہے اور سب کا جاننے والا بھی ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے حماقت میں بغیر جانے پوچھے اپنی اولاد کو قتل کر دیا اور جو رسک خدا نے انہیں دیا ہے اسے اسی پر بہتان لگا کر اپنے اوپر حرام کر لیا یہ سب بہت گئے ہیں اور ہدایت کی آفتہ نہیں ہے وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزیتون والرمان متشابها وغير متشابه قلو من ثمره اذا اثمر وآتو حقه یوم حصاده ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین وہ خدا وہ ہے جس نے تختوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور اس کے خلاف بھی ہر طرح کے باغات پیدا کیے ہیں اور کھجور اور ذراع پیدا کیے ہیں جس کے مزے مختلف ہیں اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جن میں بعض آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جدھتے ہیں اور بعض مختلف ہیں تم سب ان کے پھلوں کو جب وہ تیار ہو جائے تو کھاؤ اور جب کٹنے کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور خبردار اصراف نہ کرنا کہ خدا اصراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَغْشًا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوعٌ مُبِين اور چاپاؤں میں بعض بورٹ اٹھانے والے اور بعض زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں تم سب خدا کے دیوئے رزق کو کھاؤ اور شیطانی قدموں کی پیرہ بھی نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھڑا ہوا دشمل ہے ثمانیتا ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قُل آذ ذكرین حرم أمی الانفیین أم اشتملت عليه ارحام الانفیین نبعونی بعلم انکم صارقین آپ قسم کے جوڑے ہیں بھیڑ کے دو اور بکری کے دو ان سے کہیے خدا نے ان دونوں کے نرح حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو ان کی مادہ کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں ذرا تم لوگ اس بارے میں ہمیں بھی خبر دو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو مقتصر تفسیر آیتِ قریمہ میں حلال جانوروں کی تمام قسموں کا تفصیلی تذکرے کے بعد ان کفار سے سوال کیا گیا ہے کہ یہ تو سب حلال ہیں اب جن کو تم نے حرام قرار دیا ہے ان کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے کیا تم قدائی قانون سازی کے وقت موجود تھے یا تم نے خود یہ احکام وضع کر لیے ہیں ظاہر ہے کہ تمہارے موجود ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے افترہ کیا ہے اور احکامِ قدامِ دقل اندازی ہی سب سے بڑا جرم ہے اس کے بعد اس حرام سازی کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہے وہ حرام نہیں ہے البتہ اس کی سزا میں ہم نے ناقندہ جانور اور گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی ہے اور یہ صرف ان کی بغاوتوں کی سزا ہے ونہا عام حالات میں یہ چیزیں جائز ہیں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذ ذکرین حرم أمی الانفیین ام مجتملت عليه ارحام الانفیین ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ مِغَيْرِ عِلْمِ اور اوٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو ان سے کہیے کہ خدا نے نروں کو حرام قرار دیا ہے یا مادینوں کو یا ان کو جو مادینوں کے شکم میں ہیں کیا تم لوگ اس طرح حاضر تھے جب خدا ان کو حرام کرنے کی وسیعت کر رہا تھا پھر اس سے بڑا ظالم قوم ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرے یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے قل لا اجد فيما اوحي إلي محرما على طاع يطعمه ایلی الیندی اوقا ذا شی intox کے حرام ڤیر او رجس او فسقا او گل لغیر الله به فَمَنِ اغْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَالٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف کھانے والی بحیم نے کسی بھی کھانے والے کے لیے کوئی حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردان ہو یا بھایا ہوا خون یا سور کا گوست ہو کہ یہ سب رش اور گندگی ہے یا وہ قربانی جسے غیر حدہ کے نام پر زبا کیا گیا ہو اس کے بعد بھی کوئی مجبور ہو جائے اور نہ سرکش ہو نہ حس سے تجاوز کرنے والا تو پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے مختصر تفسیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا کھانا حرام نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اب تک جو وہی نازل ہو چکی ہے اس میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے یا ان محرمات کا تعلق حیوانات سے ہے اور حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں میں اور چیزیں بھی حرام ہو سکتی ہیں لیکن وہ جانوروں کے موضوع بیان سے خارج ہیں وعلى الذین هادوا حرمنا کن ذی ظفر ومن البطن والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعض ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْهِهِمْ وَإِنَّا لَصَارِقُونَ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا اور گائے اور بھیڑ کی جربی کو حرام کر دیا مگر جو جربی کے پیٹ پر ہو یا آتوں پر ہو یا جو حدیوں سے لگی ہو یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا دی ہے اور ہم بلکل سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعًا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑا وسی رحمت بالا ہے لیکن اس کا عذاب مجرمین سے ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ حِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ انقریب یہ مشرقین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم مشرق ہوتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے اسی طرح ان سے پہلے والوں نے رسولوں کی تقزید کی تھی یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چک لیا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتا تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو مختصر تفسیر بے ایمان انسان کی فطرت ہے کہ پہلے اپنے عیب کو حسن ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جب اس مہم میں ناکام ہو جاتا ہے تو دوسروں کے سر ذمہ دالی ڈال دیتا ہے چنانچہ مشرقین نے بھی یہی کیا کہ پہلے اپنے کو حلال و حرام کا ٹھیکے دار بنایا پھر جب اس بات نہ کر سکے تو خدا کو اس کا ذمہ دار بنا لیا حالانکہ ہر صاحبِ عقل شخص جانتا ہے کہ خدا جبر نہیں کرتا اور وہ جبر کرتا تو ایمان لانے پر کرتا نہ کہ خرافات بکھنے پر قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَغَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس منزل تک پہنچانے والی دلیلیں ہیں وہ اگر چاہتا تو جب ان تم سب کو ہدایت دے دیتا قُلْ هَدُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہہ دیجئے کہ ذرا اپنے گواہوں کو تو لاؤ جو گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے اس چیز کو حرام قرار دیا اس کے بعد وہ گواہی بھی دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ بھیجئے گا اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتبا نہ کیجئے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھکلایا ہے اور فلو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کا ہم سر قرار دیتے ہیں مختصر تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی کسی کی خواہشات کا اتبا نہیں کر سکتے لیکن پروردگار عالم نے تین ازباب بھی بیان کر دیئے ہیں تاکہ مسئلہ عام قانون کی شکل اختیار کر لے نمبر ایک یہ ہماری آیات کی تقزیب کرنے والے ہیں نمبر دو ان کا ایمان روز آخرت پر نہیں ہے نمبر تین یہ دوسرے افراد کو پروردگار کے برابر خراب دیتے ہیں اور ظاہر ہے ایسے لوگ کسی قیمت پر قابل اتبا نہیں ہوتے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم عليکم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ ذَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے خبردار کسی کو اس کا شریک نہ بنانا اور ماباپ کے ساتھ اچھا پرداؤ کرنا اپنی اولاد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہیں بھی رس دے رہے ہیں اور انہیں بھی اور بدکاریوں کے قریب نہ جانا وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی اور کسی ایسے نفس کو جسے خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر یہ کہ تمہارا کوئی حق ہو یہ وہ باتیں ہیں جن کے خدا نے نسلت کی ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے مختصر تفسیر بدکاریوں کا دائرہ بہت وسیع ہے جس میں ہر برا کام شامل ہو جاتا ہے جیسے زنا، لواتا، ظلم، بے حیائی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، شرک حقوقِ والدین، قتلِ نفسِ محترم، یتیم کا مال کھا جانا وغیرہ باس کو پروردگار نے الگ سے بھی بیان کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکے اور باس کو اسی عمومی دائرے میں شامل رکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِاللَّتِيهِ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا اُسْعَنَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَدْدِ اللَّهِ اَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاطُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور خبردار مالِ یتیم کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو یہاں تک کہ وہ توانائی کے عمر تک پہنچ جائیں اور ناپتول میں انصاف سے پورا پورا دینا ہم کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ چاہے اپنے اقرباہی کے خلاف کیوں نہ ہو اور اہد خدا کو پورا کرو کہ اس کی پروردگار میں تمہیں وسیعت کی ہے کہ شاید تم عبرت حاصل کر سکو مقتصر تفسیر یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو لیکن یہ خانون ہر اس شخص کے لیے ہے جو ذاتی طور پر تصرفات کے قابل نہ ہو چاہے بالک ہی کیوں نہ ہو جیسے دیوانہ اور احمق وغیرہ اور یا کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اموال میں تصرف کرنے کے لیے احسن طریقہ اختیار کریں اور جب تک ان کا فائدہ نہ ہو مال کو ہاتھ نہ لگائیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے اس کا اتباہ کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے اسی کی بردگار نے ہدایت بھی ہے کہ اس طرح شاید متقی اور پرہزگار بن جاؤ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اچھی باتوں کی تکمیل کرنے والی کتاب دی اور اس نے ہر شے کو تفصیل سے بیان کر دیا اور اسے ہدایت اور رحمت قرار دے دیا کہ شاید یہ لوگ لقائے الہی پر ایمان میں آئے مقصر تفسیر اس تذکرے سے یہودیوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے توریت میں تمام احکام تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں تو اب تمہیں ہمارے قانون میں دقل اندازی کرنے کا کیا حق ہے اور یہودیوں کی سرشت کا لحاظ کر کے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ شاید یہ آخرت پر ایمان نہیں آئیں اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے لہٰذا اس کا اتباہ کرو اور تقویہ احتیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعت پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے مختصر تفسیر مشرقین کے دو طرح کے اعتراضات تھے ایک تو یہ کہ تورہ تو انجیل دوسری قوموں پر یعنی دوسری زبانوں میں نازل ہوئی ہیں اور ہم اس کی تعلیم سے بے خبر ہیں لہذا ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں ہیں ہم سے ان کا کیا تعلق پروردگارِ عالم نے دونوں کا بیق وقت جواب دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زوان میں اور ایک ایسے عرب پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تمہیں کسی طرح کا عذر اور بہانہ کرنے کا موقع نہ ملے اور ہماری حجہ تم سب پر تمام رہے او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بینہ من ربکم وغدہ ورحمہ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَذَّبَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا فَمَجْزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیَاتِ نَاسُوا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ یا یہ کہوں کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے احراس کرے انقلیب ہم اپنی نشانیوں سے احراس کرنے والوں پر بطلین عذاب کریں گے اور وہ ہماری آیتوں سے احراس کرنے والے اور روپنے والے ہیں ہَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرًا قُلْ اِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا خود پر بردگار آ جائیں یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو اب کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں مختصر تفسیر مفسرین کا کہنا ہے کہ ملائکہ سے مراد ملک الموت پردگار سے مراد اس کا عذاب اور نشانیوں سے مراد علامات قیامت ہیں کہ ان کے ظہور کے بعد سوائی ایمان اور عمل صالح کے اور کچھ کام نہ آئے گا جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے پھر وہ انہیں ان کے عامال کے بارے میں باخبر کرے گا جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے دس دنہ عجل ملے گا اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی سزا ملے گی اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا مختصر تفسیر یہ پروردگار کا نظام مرحمت ہے جس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا سواب دس گناہ اور برائیوں کا عذاب ایک گناہ اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو ایک گناہ کو دس گناہ پر مقدم کر دیتے ہیں یعنی دنیا داری کرنا تب بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نیکی میں معاوضہ زیادہ ہے اور دیندار ہیں تو یہ احساس کرنا چاہیے کہ سواب اختیار کرنے کے لائق ہوتا ہے نہ کہ عذاب قُلْ اِنَّنِي عَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِیَمًا مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِيمِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پر ملتگار نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے جو ایک مضبوط دین اور باطل سے عراس کرنے والے ابراہیم کا مذہب ہے اور وہ مشرقین میں سے ہرکز نہیں تھے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِينِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری عبادتیں میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے حقم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبَّا وَهُوَ رَبُّكُلْ بِشَيْءِ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْنَا وَلَا تَذِرْ وَازِرَتُ وِذْرَ اُخْرَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ کہہ دیجئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شیع کا پالنے والا ہے اور جو نفس جو کچھ کرے گا اس کا بابال اسی قسم میں ہوگا اور کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اس کے بعد تم سب کی بازگشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے پھر وہ بتائے گا کہ تم کس چیز میں اختلاف کر رہے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور بعض کے درجات کو بعض سے بلم کیا تاکہ تمہیں اپنے نے دیئے ہوئے سے آزمائے تمہارا پروردگار بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور وہ بے شک بہت دخشنے والا مہربان ہے مقتصر تفسیر قرآن مجید نے بار بار اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ روح زمین میں انسان کی ملکیت مطلق الانانی اور آزادی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی نیابت و خلافت ہے جس میں انسان مالک حقیقی کی طرف سے اشیاء پر تصرف کرتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر تصرف کرنا حرام ہے اس نے ظاہری ملکیت بھی دی ہے اور صلاحیتوں کا فرق بھی رکھا ہے اور دراجات بھی قائم کیے ہیں لیکن یہ سب انتحان اور آزمائش کے لیے ہے کہ ہم سے کیا لیا ہے اور ہماری راہ میں کیا قرچ کیا ہے یا ہماری دی ہوئی دولت کو کس کی راہ میں قرچ کر دیا ہے اور امانتداری کا پاس لحاظ کیوں نہیں رکھا ہے رب العالمین ہر مومن کو اس امانتداری کا لحاظ رکھنے کی توفیق کرامت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نیا اترہم کرنے والا ہے الیف لام مین صاد الیف لام مین صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرد منه لتنذر بی وذکران المؤمنین یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈھرائیں یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مکمل یاد دہانی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون لوگوں تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے سربرستوں کا اتباع نہ کرو تم بہت کم نصیحت مانتے ہو اور کتنے قریے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا اور ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے مختصر تفسیر آیت میں بیان کی ترطیب یہ ہے کہ پہلے رسول اکرم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا اور یہ اشارہ دیا گیا کہ عوام کے انکار اور ان کے طرز عمل سے بدل نہ ہوں اس کے بعد لوگوں کو اطاعت اور اتباع پر آمادہ کیا گیا اور آخر میں اطاعت نہ کرنے کے انجام کے طور پر اس تباہی کا ذکر کیا گیا جس میں گزشتہ قوم مقتلع ہو چکی ہیں تاکہ انسان کو ہوش آ جائے اور حکم الہی سے بغاوت نہ کرے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ پھر ہمارا عذاب آنے کے بعد ان کی پکار صرف یہ تھی کہ یقینا ہم لوگ ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پس اب ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ان سے ساری داستان علم و اطلاع کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم خود بھی غائب تو تھے نہیں مختصر تفسیر محاسبے کا صحیح انداز یہی ہے کہ پہلے قوم سے دریافت کیا جائے کہ انہوں نے تعلیمہ پر کس حد تک عمل کیا ہے پھر ان کے رسولوں سے ان کے بیانات کے بارے میں دریافت کیا جائے اور آخر میں متوجہ کرایا جائے کہ ہمارے یہاں غلط دیانی کا امکان نہیں ہے کہ ہم خود بھی ہر واقعے میں حاضر تھے اور کسی منزل پر غائب نہیں تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِ فَمَنْ فَقْلَتْ مَوَادِينُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ آج کے دن آمال کا وزن ایک برحق شہ ہے پھر جس کے آمال کا پلنہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُهُمْ فَأُولَئِكَ اور جن کا پلنہ حلقہ ہوگا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں رکھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لئے سامان زندگی قرار دیئے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو مقتصر تفسیر بعض مفسرین نے بلکل صحیح لکھا ہے کہ یہ پروردگار کا سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کو تسطیر طبیعت کی طاقت دے دی ورنہ انسان کو اس کی کمزوری کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ کائنات کے ذرے سے بھی استفادہ کرنے کے لائق نہ ہوتا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت مقرر کی اس کے بعد ملائقہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کر لیا صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا مقتصر تفسیر اولاد آدم پر تقلیق اور تصویر کا احسان جتانے کے بعد اس کرامت کی طرف متوجہ کیا گیا جو اسے نسلی طور پر حاصل ہوئی ہے کہ اس کے باپ کے سامنے ملائقہ سے سجدہ کرا دیا گیا تھا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَن خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے بنایا ہے مقتصر تفسیر شیطان نے حکمِ خدا کے مقابلے میں اپنے قیاس کا سہارا لیا اور قابلِ لعنت ہو گیا جو اس بات کی علامت ہے کہ احکامِ خدا میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے اور قیاس انسان کو قابلِ لعنت بنا دیتا ہے لیکن شیطان نے اتنا ضرور واضح کر دیا کہ افزل کو غیر افزل کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے صدرِ اسلام سے مسلمان نہ سمجھ پائے اور نفسِ پائمبر سے بایت لینے کیلئے تیار ہو گئے قَالَ فَاهْبِقُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِي ذا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لے نکل جا کہ تُو زلیل لوگوں میں ہے قَالَ أَنظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا کہ پھر مجھے قیامت تک کی محلت دے دے قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ارشاد ہوا کہ تُو محلت والوں میں سے ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اس نے کہا کہ بس جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَارِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اس کے بعد سامنے پیچھے اور دانے بائیں سے آؤں گا اور تو اکثریت کو شکل گزار نہ پائے گا مقتصر تفسیر جب شیطان نے چاروں سمتوں پر قبضہ کر دیا تو قدرت نے فوق و تحت کے دو راستے کھل دیئے کہ آسمان سے رحمت نازل ہوگی اور زمین سے رحمت کے چشمیں پھوٹیں گے اور انسان شیطانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا فرمایا کہ یہاں سے نکل جا تو سلیل اور مردود ہے اب جو بھی تیرا اتباہ کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا وَيَا آدَمُ شْكُنْ أَنْتَ وَذَوْدُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تم اور تمہاری سوجا دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جو چاہو کھاؤ لیکن اس درد کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا هُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ آذِهِ الشَّجَرَةِ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کر آیا کہ جن شرم کے مقامات کو چھپا رکھا ہے وہ نمائع ہو جائیں اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخ سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیت کرنے والوں میں ہوں مقتصر تفسیر شیطان نے اکثریت کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ایک اقلیت پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا اور وہ اکثریت ہی کو گمراہ کر سکتا ہے فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنعكما عن تلكم الشجرة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَلُومٌ مُبِينٌ پھر انہیں دھوکے کے ذریعے درخت کی طرف چھکا دیا اور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا شرم گاہیں کھلنے لگیں اور انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دیا تو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے مقتصر تفسیر شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے تقریر بھی کی قسم بھی کائے تدبیر بھی بتائی اور بہت سے جتن کیے حالکہ جناب آدم قلیفت العرض تھے اور انہیں دنیا میں آنا ہی تھا شیطان نے وہ راستہ نکال دیا جس کے ذریعے وہ دنیا میں آ گئے صرف وہ راستہ شیطان کے بیان پر اپنانے کی بنا پر ترک اولہ کے مرتقب ہوئے اور قرآن مجید نے یہ مرقع عبرت محفوظ کر لیا کہ خبردار شیطان کوئی کام کی بات بھی بتائے تو اس کے کہنے پر اعتماد نہ کرنا وہ کسی کا دوست نہیں ہے اس کا کاروبار گمراہ کرنے کا ہے اور وہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتا ہے واضح رہے کہ جناب آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے تو لباس ساتھ نہ آسکا اب ان بندوں کا کیا مرتبہ ہوگا جن کا دنیا میں رہ کر جنت سے لباس آیا ہو قالا ربنا ظلمہا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اب اگر تُو ماف نہ کرے گا اور رہن نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو زمین میں تمہارے لئے ایک مدت تک کا ٹھکانہ اور سامان زندگانی ہے قَالَ فِيْغَا تَحْيَوْنَ وَفِيْغَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَنُونَ فرمایا کہ وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤگے اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شن گہوں کا پردہ کرو اور زینت کا لباس بھی دیا ہے لیکن تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے یہ بات آیاتِ الہیہ میں ہے کہ شاید لوگ عبرت حاصل کر سکیں مقتصر تفسیر جنابِ آدم و ہوا کا قصہ قرآنِ مجید میں مختلف مقامات پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے لیکن اس کا مقصد عالمِ انسانیت کو پرانے واقعات سے باقبر رکھنا یا کہانیاں سنانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اولادِ آدم ان واقعات سے عبرت حاصل کرے جیسا کہ خود آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور بار بار شیطان کو دشمن کے لفظ سے تابیر کیا گیا ہے اور اولادِ آدم کا دشمن کہا گیا ہے حالانکہ اس کی دشمنی براہ راز جنابِ آدم سے تھی لیکن اس نے انتقام کا اہد کر لیا ہے لہٰذا تحفظ کا انتظام ضروری ہے یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج أبویكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیريهما سوآتهما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ لَقِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے اولادِ آدم خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماباب کو جنت سے نکال لیا اس عالم میں کہ ان کے لباس الگ کرا دیئے تاکہ شرم گاہیں ظاہر ہو جائیں وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے تھے اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دہی نہیں سکتا ہے کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْقُ وَأَقِيمُوا جُوغَكُمْ عِندَكُمْ لِمَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا روح سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤگے فریقاً حدا وفریقاً حق علیہم الظلال اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ مُبْتَدُونَ اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظرانداس کر دیا ہے اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے مقتصر تفسیر قرآن مجید نے مسجدوں میں عبادت نہ کرنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا ہے اور گمراہی کا راز شیطانوں کی دوستی کو قرار دیا ہے لہٰذا صاحبان ایمان کا فرض ہے کہ مساجد میں عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اس میں ریاکاری کو شامل نہ ہونے دیں کہ خدا سب کو روز قیامت اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے والا اور ان کے عامال کا مخاصبہ کرنے والا ہے یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وکنوا واشربوا ولا تسرفوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اے اولادِ آدم ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو مگر اصراف نہ کرو کہ خدا اصراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْقَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں ہم اسی طرح صاحبان علم کے لیے مفصل آیات بیان کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا کہیں دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی اور گناہ اور نہاں ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا سے منصوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَدٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وقت آ جائے گا تو ایک کھڑی کے لیے نہ پیشے تل سکتا ہے اور نہ آگے پر سکتا ہے اے اولاد آدم جب بھی تم میں سے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری آیاتوں کو بیان کریں گے تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی اور اکر گئے وہ سب جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتی اذا جایتهم رسولنا یتوفونهم قالوا اینما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر چھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تقزیب کرے ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ہمارے نمائند فرشتے مدت حیات پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی کرا ہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے مختصر تفسیر آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الزام لگانے والوں نے خدا کو بھی معاف نہیں کیا اور اس کے خلاف الزام تراشتے رہے ہیں اور اس کی اپنی آیتوں کی بھی تقزیب کرتے رہے ہیں یہ تو پروردگار کا کرم تھا کہ اس نے دار دنیا میں نہ روزی بن کی نہ زندگی کم کر دی بلکہ جس قدر تیہ کر دیا تھا وہ سب دے دیا اور اصل حساب تو آخرت کے حوالے کر دیا جب اہل تقوی اور صلاح والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن اور کفاروں مشرقین اور تقزیب کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور ان کا انجام بہت برا ہوگا قال بخلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا دارکوا فیها جمیعا قالت اخراغم لئولا هم ربنا هاولئی اغلونا فآتیم عذابا ضعفا من النار ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لانت کرے گی اور جب سب اکھٹا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے لہٰذا ان کے عذاب کو دگنا کر دے ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے صرف تمہیں معلوم نہیں ہے مقتصر تفسیر اہل جنت اور اہل جہنم کے نفسیات کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل جنت میں ایک دوسرے سے ہمدردی ہوگی اور اہل جہنم میں ایک دوسرے کے بارے میں بدترین عذاب کا تقاضہ کرے گا اور ایک دوسرے کے عامال کی طرف اشارہ کر کے یہ کہے گا کہ اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے یہ صورتحال اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اپنے عامال و افعال کے بارے میں خود اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے اور دوسروں کے بہکانے میں نہیں آنا چاہیے پھر پہلے والے بات والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے لہٰذا اپنے کیے کا عذاب چکھو بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کی تقاضی تقاضی اور غرور سے کام لیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جندت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہی کا فرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑنا بھی ہوگا اور ہم اسی طرح ظالموں کو ان کے عامال کا بدلہ دیا کرتے ہیں مقتصر تفسیر جہنم کے عذاب کا یہ مقتصر ترین نقشہ ہے کہ نیچے آگ کا فرش ہوگا اور اوپر آگ کا اوڑنا ہوگا آسمان کے دروازے بند ہوں گے اور جنت میں جانے کا کوئی امکان نہ ہوگا یہ مادی اور معنوی تکلیف انسان کے لیے ناقابل تصور ہے اور انسان تصور کر لے تو گناہ کرنے کی جررت بھی پیدا نہ ہو سکے اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک عامال کیے ہم کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْذَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَبِيَ لَوْنَا اَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَن فِيكُمُ الْجَنَّةُ اُورِسْتُمُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الک کر دیا ان کے قدموں میں نہریں جاری ہوں گی اور کہیں گے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ بتا دیا ورنہ اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ بھی نہیں پاسکتے تھے بے شک ہمارے رسول سب دین حق لے کر آئے تھے تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے آمال کی بنا پر وارز بنایا گیا ہے مختصر تفسیر اہلِ جنت کی یہی قصوصیت ہے کہ ان کے سینوں میں بغض و حسد کا گزر نہیں ہے اور انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا قیال رکھا ہے اور اسی لئے پروردگار نے انہیں جنت کا وارز خرار دے دیا ہے اور وراثت سے ان کے استحقاق اور اختیار کی طرف اشارہ کیا ہے ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فگل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُونَ بَيْنَهُمْ اَلْلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ غَاعِ وَجَوَّهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور جنتی لوگ جہانمیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو پالیا کیا تم نے بھی حضب وعدہ حاصل کر لیا ہے وہ کہیں گے بے شک پھر ایک منادی آواز دے گا کہ ظالمین پر خدا کی لامت ہے جو رائے خدا سے روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَنْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور ان کے درمیان پردہ ڈال لیا جائے گا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پیچھان لیں گے اور اصحاب جنت کو آباز دیں گے کہ تم پر ہمارا سلام وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن اس کی خواہش رکھتے ہوں گے مقتصر تفسیر یہ بات مسلمات میں ہے کہ جنت تو جہنم کے درمیان ایک طبقہ ہے جسے عراف کہا جاتا ہے اور اس میں وہ تمام افراد رکھے جائیں گے جو جنت یا جہنم کے مستحق نہ ہوں چاہے ان کے نیک و بد آمال برابر ہوں یا وہ کسی وجہ سے جنت یا جہنم میں جانے کے قابل نہ ہوں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے پاس نہ ایسی نیکیاں ہوں گی جن سے جنت کا استحقاق پیدا کر سکیں اور نہ ایسی برائیاں ہوں گی جن کے بنا پر جہنم میں ڈالے جا سکیں نسال کے طور پر عقلی اعتبار سے دیوانے رہے ہیں یا معاشرتی اعتبار سے ایسے علاقوں میں رہے ہیں جہاں بظاہر دین کا پیغام نہیں پہچا اگرچہ ان کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ انہیں جہنم کا حکم دیا جائے گا اگر وہ تیار ہو گئے تو جنت میں بھیج دیا جائے گا کہ ان میں جذبہ اطاعت پایا جاتا ہے اور اگر بحث کرنے لگے کہ بلا قصور کیوں جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ میدان حشر میں بھی بغاوت کا جذبہ سلامت ہے اور عذاب کا منظر دیکھنے کے بعد بھی اطاعت کے لئے تیار نہیں ہوئے تو دنیا میں کیا عالم ہوتا اور پھر جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مر جائے گی تو کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ان ظالمین کے ساتھ نہ قرار دینا وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جماعت کام آئی اور نہ تمہارا غرور کام آیا اہا اولائی لذین اقسمتم لا ينالهم اللہ برحمت اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں رحمتِ خدا حاصل نہ ہوگی جن سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حوزن ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا تھنڈا پانی یا خدا نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی پہنچاؤ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا تو آج ہم انہیں اسی طرح پھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو پھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے تھے مقتصر تفسیر پیٹ ایسا ظالم ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی کھانے پینے کی فکر قتم نہیں ہوئی اور وہاں بھی مطالبہ برخرار ہے یہ اور بات ہے کہ یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے یہاں حلال و حرام کا قیال رکھا ہے ورنہ جن لوگوں نے دنیا کو کھیل تماشا بنا لیا تھا ان کے لیے وہاں کی نعمتیں حرام کر دی جائیں گی اور اس حرمت پہ قہرن اور جبرن عمل کرنا پڑے گا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لیائے ہیں جسے علم و اطلاع کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے اور وہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے هل ينظرون الا تأویله یوم يأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُ رَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَدِ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ کیا یہ لوگ صرف انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں تو جس دن انجام سامنے آ جائے گا جو لوگ پہلے سے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول صحیحی پیغام لائے تھے تو کیا ہمارے لیے بھی شفی ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہم جو عمال کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے عمال کریں در حقیقت ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور ان کی ساری افترہ پردازیاں غائب ہو گئی ہیں ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فی ستت ایام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشی اللیل النهار جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے وہ رات کو دن پر ڈھاپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیشے دوڑا کرتی ہے اور آفتاب و مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کتابے ہیں اسی کے لیے خلق بھی ہے اور عمر بھی وہ نہایت یہ صاحبِ برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے مختصر تفسیر مفسرین کے درمیان چھے دن کی تفسیر میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں بعض حضرات کی نظر میں چھے خدائی دن مراد ہیں اور بعض کی نظر میں تقلیق کے چھے مرحلے مراد ہیں اور بعض کے نزدیک تقلیق کی چھے صورتیں مراد ہیں جن کی آخری صورت ہماری موجودہ دنیا ہے آیات و روایات میں اس مسئلے کی مکمل تشریح نہیں ہے لہٰذا ہمیں بھی اس کی فکر سے بینیاز رہنا چاہیے اور ایک اجمالی ایمان پر اختفاء کرنا چاہیے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا یحب المعتدی تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ بکارو کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے مختصر تفسیر دعاوں میں زیادتی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بہت دعائیں کرے یہ بات تو محبوب کردگار ہے زیادتی کے معنی یہ ہے کہ اس کے آداب کا لحاظ نہ کرے اور گڑ گڑائے تو ریاکاری کے لیے یا آہستہ دعا کرے تو نفسیات کی بنیاد پر کہ کوئی دوسرا شریک کے عجر و ثواب نہ ہونے پائے دعا میں تضرع و ذاری کے ساتھ اخلاص اور رازداری کے لیے مومنین کی حاجت براری کا جذبہ ضروری ہے اور خبردار زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پیدا کرنا اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صاحبان حسن عمل سے قریب تر ہے مختصر تفسیر پروردگار عالم نے اس زمین کو اس قدر باصلاحیت بنایا ہے کہ انسان اس کی صلاحیتوں کا حساب نہیں کر سکتا ہے کھانا پینہ لباس مکان راہت آرام سب اسی زمین کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے یہاں تک کہ بعض علماء طبیعات نے لکھا ہے کہ ایک پیٹرول سے تین ہزار قسم کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں مگر افسوس ہے کہ ظالموں نے ان صلاحیتوں کو بھی ضائع کر دیا اور زمین میں فساد پیدا کر کے خر خیر کو شرک کے راستے پر لگا دیا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّا اِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا فِقَالًا سُقُنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ السَّمَرَاتِ وَهُوَ خَدَا وہ ہے جو ہواوں کو رحمت کی بشارت بنا کر بھیشتا ہے یہاں تک کہ جب ہوایں وزنی بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان کو مردہ شہروں کو زندہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور پھر پانی برسا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے مختلف پھل پیدا کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں کہ شاید تم عبرت و نصیت حاصل کر سکو مقتصر تفسیر ایک ہوا اور بادل کے عمل کا جائزہ لیا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ بظاہر بے جان ہوا اور بادل مل کر کس طرح مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایک خالق و مالک کس طرح مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتا ہے اور جو زمین خبیف ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے ہم اسی طرح شکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتیں اُلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اِنِّي اَقَاقُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَوِيمٍ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے میں تمہارے بارے میں عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں مختصر تفسیر جناب نوح علیہ السلام کا نام عبدالعالی یا عبد الملک تھا جناب عدریس کے بعد یہ پہلے نبی تھے جناب آدم کی وفات کے ایک سو چھبیس برز بعد پیدا ہوئے دھائی ہزار سال عمر پائی نو سو پچاس برز تبلیغ کی خوفِ خدا میں پرشدت گلیا سے نوح لقب پایا آدمِ ثانی اور شیخ الانبیاء بھی کہہ جاتے ہیں آپ کا اندازِ گفتگو بتا رہا ہے کہ نبیِ خدا مقامِ ہدایت میں غصہ اور غیث سے کام نہیں لیتا ہے قوم نے انہیں گمراہ کہہ دیا لیکن انہوں نے پلٹ کر گمراہ کہنے کے بجائے اپنی رسالت نصیحت اور علمیت کا اعلان فرمایا اور اس تعجب کا ازالہ فرمایا کہ خدا کسی بھی بندے کو پیغمبر بنا سکتا ہے پیغمبری کے لیے ملک یا جن ہونا ضروری نہیں ہے تو قوم کے رعوسہ نے جواب دیا کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں نوح نے کہا اے قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے پھیجا ہوا نمائندہ ہوں میں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرح سے تم ہی میں سے ایک مرد پر ذکر نازل ہو جائے کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بن جاؤ اور شاید اس طرح قابل رحم ہو جاؤ پھر ان لوگوں نے نوح کی تقزید کی تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے لی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کہ وہ سب بلکل اندھے لوگ تھے اور ہم نے قوم آت کی طرف ان کے بھائی ہوت کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے کیا تم ڈرتے رہی ہو مختصر تفسیر جنابِ ہوت پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی زبان میں کلام کیا آپ کے چار فرزند تھے آپ کی قوم اولاد جنابِ نوح میں تھی جسے شیطان نے گمراہ کر کے راستے سے ہٹا دیا تھا اور ان لوگوں نے بتپرستی اور فساد فی الارض کا سلسلہ شروع کر دیا تھا آپ نے نہایت مطانت اور سنجیدگی سے تبلیغ فرمائی لیکن قوم اپنی چہالت اور حماقت سے باز نہیں آئی قوم میں سے کفر اختیار کرنے والے رعوسا نے کہا کہ ہم تم کو حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹوں میں سے ہو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں حماقت نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستانہ رسول ہوں میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لئے ایک امانتدار ناسے ہوں او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لینذركم وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَذَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةَ فَذْكُرُوا اَلَا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُسْمِحُونَ کیا تم لوگوں کو اس بات پر تاجب ہے کہ تم تک ذکر خدا تمہارے ہی کسی آدمی کے ذریعے آ جائے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو کہ تم کو اس نے قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا ہے اور محلوقات میں وسط عطا کی ہے لہٰذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ شاید اسی طرح فلاہ اور نجات پا جاؤ مختصر تفسیر قوم آدھ انتہائی خوشحال قوم تھی ساری دنیا میں ان کے برابر آرام اور آسائش میں کوئی قوم نہ تھی لیکن بدپرستی کو شعار بنائے ہوئے تھے انبیاء کی باق پر توجہ نہ دیتے تھے پروردگار نے ابتدام قہد کے ذریعے ان کی تنبیح کی جب راستے پر نہ آئے اور عذابِ الہی کو چیلنج کرنے لگے تو ایک سیاہ عبر آیا یہ پانی کے ترسے ہوئے اس کے نیچے جمع ہو گئے اور اس میں سے آگ برسنے لگی اور تیز آندھی بھی شروع ہو گئی اور اس طرح سب اڑنے اور جلنے لگے یہاں تک کہ چہار شمبے سے چہار شمبے تک سات دن کے اندر پوری قوم کا قاتمہ ہو گیا شاید اسی لیے بعض روایات میں چہار شمبے کی دن کو منحوس قرار دیا گیا ہے اگرچہ اسر قوم آتھ کے لیے منحوس ثابت ہوا تھا اور عذاب کا سلسلہ پورے ہفتے برقرار رہا تھا ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ یہ پیغام لائے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں تو آپ اپنے وعدہ وعدہ کو لے کر آئیے اگر اپنی بات میں سچے ہیں قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَضِرُونَ إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب تیع ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے خود تیع کر لیے ہیں اور خدا نے ان کے بارے میں کوئی برحان نازل نہیں کیا ہے تو اب تم عذاب کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں فَانْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذْهَبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اپنی آیات کی تقزیب کرنے والوں کی نسل منقطع کر دی اور وہ لوگ ہرگز صاحبان ایمان نہیں تھے وَإِلَى فَهُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَتُوا اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْغَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوْغَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْغَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے یہ خدای ناقہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتا پھرے اور خابردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا کہ تم کو عذابِ علیم اپنی گرفت میں لے لے مختصر تفسیر جنابِ صالح جنابِ نوم کی نوی پشت میں تھے صالح بن عبید بن عاصف بن ناسح بن عبید بن عاز بن سمود بن عامر بن سام بن نوح وَاذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُبُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُسْسِدِينَ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار زمینوں میں قصر بناتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے تو اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھیرو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُبْعِفُونِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ تو ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کنزور بنا دیے جانے والے لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے یہ اسے کہنا شروع کیا کہ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں ان کے پیغام کا ایمان اور ایقان حاصل ہے مقتصر تفسیر صاحبان ایمان کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ مستقبرین کے جاہو جلال سے مرعوب نہیں ہوتے اور ان کے روبرو اپنے ایمان و ایقان کا اعلان کرتے ہیں مستقبرین کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے اور اللہ والے ہمیشہ سربلند اور سرفراج رہتے ہیں سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ اولین میں بدترین شخص ناقہ صالح کا ظالم تھا اور آخرین میں بدترین شخص علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا قاتل ہے تو بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہیں جن پر تم ایمان لانے والے ہو پھر یہ کہہ کر ناقے کے پاؤں کاٹ دیئے اور حکم خدا سے سرطابی کی اور کہا کہ صالح اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے تھے اسے لے آو فَأَغَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اپنے گھر ہی میں سربتانوں رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَرْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ تو اس کے بعد سالے نے ان سے مو پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم میں نے خدایی پیغام کو پہنچایا تم کو نصیت کی مگر افسوس کہ تم نصیت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے ہو وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو اس کی تو تم سے پہلے عالمین میں کوئی مثال نہیں ہے مختصر تفسیر جنابِ لوت جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے بابل میں پیدا ہوئے اور وہاں اشورہِ حکومت کے مرکز کی طرف ہجرت کر گئے اور مشرقِ اردن میں آباد ہو گئے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جنابِ لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالازات بھائی تھے انہیں متفقات کی ہدایت پر معمول کیا گیا تھا یہ لوگ خوشحال اور بقیل تھے مہمانوں سے گھبراتے تھے مہمانوں کو روکنے کا راستہ اغلام میں تلاش کیا اور دھیرے دھیرے عورتوں کو چھوڑ بیٹھے قرآن مجید نے اغلام کو اصراف سے تعبیر کیا ہے جو انتہائی حسین اور بلیف تعبیر ہے تم ازرائے شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے تعلقات پیدا کرتے ہو اور تم یقیناً اصراف اور زیادتی کرنے والے ہو اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ انہیں اپنے قریہ سے نکال باہر کرو کہ یہ بہت پاک باز بنتے ہیں مقتصر تفسیر ہر بدکار قوم کا تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ نیک کرداروں کو برداشت نہیں کرتی اور ان پر پاک بازی کا الزام لگاتی ہے اور اس طرح ان کا مذاق اڑاتی ہے جناب نوت کی قوم میں زوجہ کا حلاک ہو جانا علامت ہے کہ کردار کی خرابی اور قیانت کے بعد نبی کی زوجائیت بھی کرامت نہیں ہوا کرتی رشتہ داریوں پر ناس کرنے والے قرآن مجید کے ان بیانات پر غور کریں اور ایمان اور کردار کی فکر کریں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل کو نجاب دے دی ان کی زوجہ کے علاوہ کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کے پتھروں کی بارش کی تو اب دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِنَا وَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اب نابتول کو پورا پورا رکھو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دو اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا اِذْ كُونْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور خبردار ہر راستے پر بیٹھ کر ایمان لانے والوں کو درانے دھمکانے اور رائے خدا سے روکنے کا کام چھوگو کہ تم اس میں بھی کجی تلاش کر رہے ہو اور یہ یاد کرو کہ تم بہت کم تھے خدا نے کسرت عطا کی اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے مختصر تفسیر ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ لوگ ہر راستے پر بیٹھ کر جناب شعب کے پاس آنے والوں کو روکتے تھے انہیں دراتے دھمکاتے تھے اور ترہ ترہ کی باتیں بناتے تھے جو آج تک تمام مفسدین کا کاروبار ہے کہ وہ قوم کو اہل حق سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کا راستہ روک کر انہیں دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئی اور ایک ایمان نہیں لائی تو ٹھہرو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان اپنا فیصلہ صادر کر دے کہ وہ بہدرین فیصلہ کرنے والا ہے ترجمة نانسي قنقر